بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں رخصانہ خالد آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فیملی کیچن آج میں گھر کا کچھ کام کر رہی تھی تو میں نے کہا آپ کو بھی دکھا دوں کہ کیسے کوئی کام کرتے ہیں جو بھی آپ کام کریں میں تو رضائیوں کو دیڑ کے اور اس کی روئی نکال چکی ہوں تو وہ میں نے پنجانی ہے پنجا کی یعنی کہ اس کو بڑھنا ہے بڑھ کے پھر اس کو نگندنا ہے تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے لئے کیا کرنا ہے رضائیوں کے کور میں دوپ میں ڈال چکی ہوں چلیں اب روئی نکال کے وہ بھی دوپ میں ڈالتے ہیں یہ اچھے سے سوک جائے گی تو پھر ہم اس کی رضائیاں بنے جائیں گے روئی میں باہر نکال چکی ہوں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کو اب کھول کے ڈالیں گے تاکہ اچھے طریقے سے اس کو دوپ لگ جائے یہ اچھے طریقے سے خوشک ہو جائیں گی اور شام کو دوپ بھی ختم ہو جاتی ہے پھر آپ نے اٹھا کے اندر آخ دینی ہے کالیا پرسوں ہم ان کو جائیں گے روئی والی پنجنی پہ لے کے وہاں سے رضائیوں میں برک لائیں گے پھر آگے آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا کیا کریں گے تو چلیں اس کو پھلا لیتے ہیں روئی دیکھیں ہم نے ساری بکھیر لیا یعنی کہ اس کو اچھے سے دوپ لگ جائے چلیں میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں سارا گما پھرا بھی دیتی ہوں کہ کیسے ہم نے اس کو ڈالیا اور یہ خوشک ہو جائے گی تو پھر اس کو پنجانے کے لیے لے کے جائیں گے پنجنی پہ چلیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ساری روئی اس طریقے سے میں نے ان کو بکھیر دیا ہے تاکہ اچھے سے ان کو دوپ لگ جائے یہ کچھ گدوں کی روئی ہے کچھ سرانوں کی ہے اور کچھ رضائیوں کی سارا کام میں نے کہا ایک بار ہی ختم کر لوں تو تین چار سال تو آرام سے گزر جائیں گے تو یہ رضائیوں کے اوپر والے کور ہیں کچھ اور کچھ میں نے ادھر یہ نیچے والے بھی پڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں اس میں روئی بار کے جب پنجنی پہ لے کے جائیں گے تو اس میں بار بار کے ڈال لیں گے پھر گرگ لے کے آئیں گے ان کو نگندیں گے ان میں ڈال کے تو پھر اس کے اوپر یہ دیکھیں میں نے نئے کور بھی مگوئے ہیں کچھ نہیں تھے تو میں نے کہا چلیں ان کو بسیتے ہوئے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے سینہ یہ گدوں کے ہیں اوپر والے کور اور یہ یہ دو روزائیوں کے اوپر والے کور ہیں اور یہ گدوں کے نیچے والے کور ہیں تو یہ دیکھیں یہ گدے کے نیچے والا کور ہے تو اس میں بھی میں روئی دلوا کے لے کے آؤں گی پھر اس کو نگندیں گے اور آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے کور سینے گے تو تب بھی دکھائیں گے یہ بھی گدے کے پڑا ہوئے نیچے والا کور اس میں گھر کے کام کرنا آسان نہیں ہے جب اس طرح کا کوئی بھی کام شروع کر لیں تو بہت ہی دن لگ جاتے ہیں ٹین دن ہو گئے مجھے آج ان کو اسی طریقے سے دوپ لگواتے ہوئے تو کال کی بھی ابھی دوپ لگوائیں گے تو پرسو توار ہے توار والے دن ہم اسے پنجنی پہ لے کے جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گی کہ امید ہے آج کا وی لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا ملیں گے کسی اور چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ